بی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد سٹیڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست میں ہوں احمد قریشی آج ہمارا جیمپیکٹ پروگرام ہے کئی سیگمنٹس ہیں پاکستان ریجن اور وائیڈر ریجن جو ہے میڈل ایسٹ نورت ایفریقہ ساؤتھ ایشیا ہم پورا ایک اس پر نظر ڈالنے جا رہے ہیں اور میرے ساتھ ایکسپرٹس ہوں گے لیکن پروگرام کے یہ ساری باتیں شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں ایکچلی تھوڑا سا رکھنا چاہ رہا ہوں اس ٹویٹ پر جو وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کی بلدیاتی انتخابات کے فوراں بعد جو خیبر پختون خانے اور انہوں نے غلطیاں قبول کی کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور حکمرہ جماعت کو جو ہے اس کا خمیازہ بکتنا پڑا ہے اور یہ بہت اہم ٹویٹ ہے سیاسی اعتبار سے تو ہے ہی لیکن ایک اور حوالے سے بہت اہم ہے کہ وزیراعظم پاکستان جو ہے ہماری سیاست کے اندر ایک نئی روایت جو ہے وہ انٹریڈیوز کرا رہے ہیں اور وہ ہے کہ اون کرنا رسپانسبلیٹی لینا اور وزیراعظم صاحب نے جو ہے وہ اگر وہاں پہ لوسز ہوئے ہیں تو یہ پھر سے دکھائیں اپنے پیوٹیسر صاحب جو ٹویٹ ہے تو وزیراعظم صاحب نے جو ہے بیسیکلی اون کیا ہے اسے اور یہ بہت اچھی مصبت روایت ہے یہ جو ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آف دیکھنٹری جو لیڈ کر رہے ہیں اپنی سیاسی جماعت کو وہ اگر وہاں پہ ایشوز ہوئے ہیں الیکشن کے اندر he has taken responsibility for what happened اور وہ لیڈ کر رہے ہیں he is leading پرائم منسٹر عمران خان is leading from the front on this اور یہ ایک مصبت روایت ہے تو ایک تو یہ میں نے highlight کرنا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ اگلی ٹویٹ دکھائیں پرائم منسٹر صاحب جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی the next ٹویٹ جو میں آپ کو پڑھ کے دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم ٹویٹ ہے جو وزیراعظم صاحب نے کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیتا جو ہارا جو کچھ ہوا ہے خبر پختونخواہ میں بلدیاتی اتخابات میں لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 74 years میں یہ پہلی مرتبہ proper local government system متعرف کیا جا رہا ہے اور وہ devolution of power جسے ہم بہت عرصے سے سالوں سے جس پہ بات کر رہے ہیں وہ ہو رہی ہے اور یہ وہ ہے جو بہت بڑا سکسس ہے جیت ہے ہماری سیاسی نظام کے لیے اور اس حوالے سے ایک کلپ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں very quickly جو تجزیہ کیا ایک independent analyst نے مجیب رحمان شامی صاحب ہمارے سینئر صاحبی ہیں انہوں نے بہت خوبصورت مختصر سا دو لائنوں میں تجزیہ کیا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ local government election ہو گئے ہیں اور کس کو اس کا سہرہ جو ہے credit ملنا چاہیے یہ مجیب رحمان شامی صاحب کی یہ کلپ دیکھیں جو یہ قانون دیا ہے نا بلدیاتی اس پر داد اس پر ان کو داد دینی چاہیے اور وہ خود چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کو اور تحصیل لیول تک جو election ہوئے ہیں میئر کے یا چیئرمین کے وہ براہ راست کرائے گئے ہیں تو اس سے ایک لوگوں میں جوچ و خروج پیدا ہوا اور جو سسٹم ہمارا جمہوری ہے نا اس کے اتنے stakeholders پیدا ہو جائیں گے دیکھئے ایک تحصیل میں ایک جماعت کی حکومت دوسری تحصیل میں دوسری جماعت کی حکومت تو پھر performance جو ہے کمپیٹیشن آئے گا اس کی دور لگے گی نا کمپیٹیشن آئے گا نا سر کمپیٹیشن آئے گا مجبور ہوگا دوسرا شخص محلت کرنے میں سرکاری افسروں کے پاس سب کچھ چھوڑ گا چھوڑ رکھا ہے آج تبادلہ ہو گیا آج ایک پشاور میں ہے کل ثوابی میں ہے پرسو سوات میں ہے منگورے میں ہے اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے اس لیے یہ جو political leadership امرج ہوگی مقامی سطح سے یہ ایک بہت وہ جیتے یا ہارے آپ پی ٹی آئی جیتے یا ہارے مجھے سے غرض نہیں ہے اس میں سمجھتا ہوں یہ نظام جو دیکھ کے نا خان صاحب جیت گئے خان صاحب جیت گئے مجیور حیمہ شامی صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے متعارف کرایا یہ نظام اتنے عرصے بعد پاکستان میں یہ چیز آ رہی ہے تو یہ ایک میجر جو ہے یہ development اس پر بات ہونی چاہیے جیت اور شکست پر بات ہونی چاہیے لیکن یہ جو government نے اقدام کیا ہے جس کا وزیراعظم صاحب نے خود لیڈ کیا ہے یہ قابل تحسین ہے اس پر credit ملنا چاہیے میرے ساتھ اس وقت ٹیلفن پر مجھے join کر رہی ہیں اور میں بڑا شکر گزار ہوں آج بڑا مصروف دن ہے پارلیمنٹ میں لیکن انہوں نے وقت نکالا ہے شاندانہ گزار خان صاحبہ سینئر رہنوما ہے پاکستان تحریک انصاف کی بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا میرے خال میں یہ بہت اہم بات ہے کہ اب ہمیں جیت اور شکست پر سیاست میں بات تو ہوتی ہے اور یہ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے لیکن جو ضروری بات ہے جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے حکومت کی اس وقت وہ ہے کہ local government election کرائے گئے ہیں مصروف شاندانہ آپ اس پر کیا کہیں گی شکریہ جی اس میں دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ہسٹری تھوڑی بہت پتہ ہو پاکستان کے بلدیاتی election سے یہ کبھی بھی civilian rule میں نہیں ہوتے تھے جب کوئی آمرانہ حکومت ہوتی تھی وہاں پہ بلدیاتی election ہوتے تھے اور وہ اس لیے ہوتے تھے کیونکہ ان کو devolution نہیں کرنی تھی politicians کو انہوں نے اپنے hand fit لوگوں کو کرنی تھی اور اس سے پاکستان بہت پیچھے رہ گیا اس لیے میں بکمجی برہمان شاند میں صاحب کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ civilian government میں آپ کے پاس local body election ہوا دوسرا اگر ہم پیشتی حکومتوں کی طرح ہوتے تو کیا انجینئرنگ کرنا کوئی مشکل کام تھا اپنے لوگوں کو جتانا جانتا ہے مقامی حکومت اور ڈپے بھرنا ڈھپے لگانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن وزیراعظم نے یہ بھی ثبوت دے دیا کہ ہم free and fair election مانتے ہیں جانتے ہیں اور پاکستان کو وہ لوگ دیں گے جو خود پاکستانی سیلیکٹ کریں پیسری بات جو آج اس کے بعد رضی عمل وزیراعظم نے کیا جیتنے ہارنے پہ یہ بات یاد رکھی گا مچے پی کیسوں میرا گھر میرے گاؤں میں ہیں ہمارے لوگوں نے پی ٹی آئی کو نہیں ریجیٹ کیا ہمارے لوگوں نے ہمارے کیانڈیٹس کو ریجیٹ کیا ایک بہت ہی important term ہے پارشوٹر جسے ہم کہتے ہیں اکھرا تھا کیونکہ غلط سیٹیل آٹ ہو رہی ہے اور یہ ایک ایک انسان کا دام ہے ریپورٹ مکار جس لوگوں کا نام آیا ہے لیکن مجھے پتہ یہ کس نے کیا اور اس پہ ہم جب آپ دعاو میں اور دہات میں جاتے ہیں اور آپ ایک پیراشوٹر لے کے آئیں گے حیاتباد سے اور وہ اس میں کبھی پشاور کیا کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا اور آپ اس کو لڑائیں گے تو کبھی نہیں جیتے گا اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہمارے بائی لیچنز نہیں ہمارے ساتھ ہوں ہمارے غلط کانڈیڈیٹس سے تو یہ عمران خان ہمارے پرائی مینسٹر اچھا مس شندانہ ایک اور ایک اور بات جو وزیراعظم صاحب نے بہت جس کو ہمیں سرانا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور مصبت سیاسی روایت قائم کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے خیبر پختون خان میں غلطی ہوئی ہے وہ اون کر رہے ہیں اور یہ ایک اچھی مصبت بات ہے سیاست میں کہ اپنی غلطی کو بھی اون کرنا اور اس پہ کام بھی کرنا اور اس پہ کانفیڈنٹلی اسے ڈیل کرنا تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہوئی ہے ہمارا وہ ملک ہے جہاں پہ ایک بھائی دوسرے پھائی کو مار دے تو ماں باپ اس کی ایویڈنس رو پالتے کالی کے نیچے یہ ایک بہت نئی چیز ہے کہ ایک ملک کا سربراہ ہو کہ ان کو انا کے مفضلیں نہیں ہو رہے ان کو صرف ایک خدا کا خوف ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی بلکل ہم ان ایکشن ہارے ہم نے غلط فیش لے کی اور اس کی وجہ سے مجھے ہاں پاکستان میں کوئی ایک سیاسی لیڈر دکھا دے جو یہ کبھی نیند میں یہ کہہ سکے کہ جی کہ میں نے غلطی کی یا مجھ سے غلطی ہوئی یا غلط فیش لے کی ایسا نہیں ہوتا یہ لیڈرشپ ہوتی ہے بلکل اور اس لیے میں کہوں گا سیونٹی فور یورز بات جو ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن سیویلین حکومت کے اندر ہو رہے ہیں جیسے کہ بھی شاندانہ گزار خان صاحبہ نے ہائلائٹ کیا ہے میں مسٹر شاندانہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں مختصر وقت میں آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ بس میں تھوڑا سا آپ کو ہائلائٹ کرنا تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل پوائنٹ ویو سے باقی ڈسکشن ہو رہی ہے اب میں ایک اور چیز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں ایک بہت بڑا ایونٹ پاکستان میں ہوا ہے پشلے دنوں اور میرا اشارہ جو ہے OIC کے غیر معمولی اجلاس وزراء خارجے کی طرف نہیں ہے وہ تو ہوا ہی ہے لیکن میرا اشارہ ہے مرگلہ ڈائلاغ ٹونٹی ٹونٹی ون کی طرف جو کہ اس کے کچھ مناظر آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو افتتاحی اجلاس تھا اس کا اس میں وزیراعظم مرنان خان صاحب اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موید یوسف صاحب اور بہت بڑی ٹیم تھی خیر اور اس میں بڑے لوگ تھے میجر یہ انٹرنیشنل ایونٹ ہوا تھا اور یہ آج تھوڑا سا شروع میں میں ہائلائٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی اور فورن پالیسی کے حوالے سے سٹرٹیجک ریسرچ انیلیسس پہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن میں ہو رہا ہے وزارت خارجہ اور ہمارے دوسرے ادارے تو کرتے ہی ہیں لیکن این ایس ڈی کے اندر اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے ڈاکٹر موید یوسف جو ہیں اس کی لیڈ کر رہے ہیں اس سارے ایفرٹ کو اور یہ جو ڈائلاغ ہوا اس کی کچھ پکچرز بھی ہمارے پاس تھا پھرشی صاحب آپ بیچ میں دکھاتے رہے ہیں وہ اور یہ بہت اہم ایونٹ تھا اور اس پہ کیوں اہم تھا اور کیا سگنفیکنس ہے اس کی میں اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں جو ہائی لائٹس ہیں اس ایونٹ کے مارگلہ ڈائلاغ ٹونٹی ٹونٹی ون یہ دیکھیں ہمارے پیچھ مارکلہ سجارہ ہمارے پیچھنے ہمارے پیچھنے اور ہمارے پیچھنے یہ سیارٹ ہمارے پیچھنے ایدارے سرگذارے موضاند چکس کچھ یا ایمارے پیچھنے کے لئے مجھوم ہوں۔ اور میرے دائمان پر ایسیاری، طور پر ایسیاری، مجھوم ناؤرین مجھوم کرنے والمجھوم۔ پاکستان وچانا شرح ملتان ہے سنجا ہمارے لاندارمانتیم، اس کے سطح ملتان، اور زیژی پاکستان سنجا ہمارے لعمل ایرانی تنجا ویسیاری خود ایرانی سنجا اور مجھوم جنگلہ باستانا سنجا جنگل جانبی ملتانی ست ستزاری امیدید مجھولتے ہیں جلو جلو مجھولتے ہیں امیدید ایس They JK ایسیت کا کہای رکھ با sü連ی علیات سنواری جمule کل remarkable جز i کا موقف تاکتا تھا جمائیコونک فرقاییس انتا with کنا کے لئے پاکستانیٰ warsلاد تو waiting قما پاکuguی اور میں ہمارگلہ دیالوجہ دنیاں سکتے ہیں جب آپ کو پاکستاناً درمیانی ہوگا مارگلہ دیالوجہ 2021 یہ ایویٹ انٹرنیشنل ایک ایسی لیول کے اوپر جو ہے انٹرنیشنلی جو ایکسپرٹس، جو ایکسپرٹس، فارن پولیسی امریکہ سے دو سابق سفارتکار ایمباسیدرز کے ایسی کے اس میں شریک تھے جو بعد میں امریکی حکومت کے اندر اہم عہدوں پر فائز رہے اس کے علاوہ چائنہ سے اور پھر سنٹرل ایشیا، میڈل ایسٹ، یورپ، ایشیا یہ پورا خطہ جو ہے اس پہ کور کیا گیا یہ اس کی سگنفیکنس یہ ہے کہ پچھلے سالوں کے اندر اس پورے ریجن کے اندر ریاستی سطح کے اوپر، سٹیٹ لیول کے اوپر بہت اہم سٹریٹیجک ڈائلوگ، انیلیسز، ریسرچ کے حوالے سے اس طرح کے ایونٹس مناقض ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ دوہا فورم قطر کے اندر شروع ہوا اس کے بعد ابو دبی سٹریٹیجک ڈائلوگ ایک فورم سٹارٹ ہوا اس کو پانچ و چھٹا سال اس کا ہو گیا ہے بھارت کے اندر بھی جو ہیں وہ پچھلے کوئی دس بارہ سالوں سے اس طرح کے ایونٹس چل رہے ہیں چائنہ میں ہو رہے ہیں، رشا میں ہو رہے ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر بھی ہو رہے ہیں اور پاکستان میں ہمارے ہاں تنگ ٹینکس ہیں ہمارے ہاں بہت اچھے مائنڈز ہیں لیکن ہم نے جو ہے اس لیول کا جو ہے یہ کریڈٹ اگین جو ہے یہ پچھلے ایک دو سالوں کے اندر یہ کام ہوا ہے اس کے اوپر ڈاکٹر موید یوسف جو ہیں ظاہر ہے اس پہ کریڈٹ کے مستحق ہیں اور گورنمنٹ بھی اور اس پہ ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کیونکہ اوائی سی کا اجلاس ابھی ہم نے کیا ہے وزراء خارجہ کا دنیا کا سب سے بڑا ڈپلومیٹک ایونٹ تھا افغانستان کی اوپر ہم نے سوچا کہ ساتھ آج ہم ذرا یہ جو مرگلہ ڈائلاؤگ ہے اس پہ بھی بات کریں اور میرے ساتھ اسٹیوڈیو میں موجود ہیں جو اچھے یہ جو ہے تو یہ ساری نس ڈی کا کام ہے لیکن نس ڈی کے اندر ایک ہماری زبدست تنگ ٹینک ہے اسلام آباد میں پرانا تنگ ٹینک ہے اپری بلکہ آپ اب میں انٹرڈیوز میں خود کیوں کروں جو اپری کو رپیزنٹ کرنی ہیں انہی سے ہم سنتے ہیں ہمارے ساتھ کشون لیزا ہے جو کہ ایڈوکسی سپیشلسٹ ہے اپری تھوڑا سا اپری جو جن ناظرین کو نہیں بتا اپری کا آپ تھوڑا سا بتائیں اپری I think it's the oldest think tank ہاں جی it's the oldest think tank اسلام آباد میں بالکل just recently last year it underwent reforms under national security division اور بہت ہی روبست کام کیا جا رہا ہے two fronts پہ one is the research front جس پہ ہم کام کر رہے ہیں which is کہ آپ کے جو policy issues ہیں ان پہ policy recommendations دی جائیں اور دوسرا front جو ہے وہ strategic communications کا front ہے جس پہ بہت extensive کام ہوا جا رہا ہے آپ کے events ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی policy recommendations جو جاری ہیں what's the kind of narrative you want to put out اس طرح کا نظریہ کیا پاکستان کا دینا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ کام بھی اپری ہی کر رہی ہے ڈاکٹر ندیم حسین جو ہے executive director ہے ویسے اپری کے اس وقت جو ہے اور یہ اس وقت کشون آپ دیکھ رہی ہیں جو آپ کے dialogue ہوا یہ یہ کونسی date تھی میں 13-14 December تو اس میں 2 days event تھا short تھا ویسے عام طور پر 2 یا 3 دن ہوتے ہیں لیکن obviously اس وقت travel اور دنیا کے کافی حالات ہیں ابھی ہم transition کر رہے ہیں hybrid کی طرف اس میں بھی ہمیں تھوڑی سے مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ سارے speakers کو لانا جو covid situation ہے تو دو دن تو بہت پرفیکٹ گئے اور اس میں دو چیزیں تھی احمد جو میں mention کرنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کے تھوڑھ ایک بات یہ تھی کہ ہم نے ایک پورم پہ ایک پلاتفارم پہ ہم پوری دنیا کے پولیسی تنکرز کو لے کے آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں چائنا اور امریکا کے بیچ میں فرکشن بہت زیادہ بھرتی جا رہی ہے پر آپ دیکھیں گے کہ دیپلومیٹس فورم کے اگر آپ پچھر دیکھیں تو اس میں چائنا اور امریکا کے along with پاکستان یوکے سارے ڈپلومیٹس اور رشیا ایون ڈپلومیٹس آپ کو ایک پلاتفارم پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بات چیت پاکستان سے جا رہی ہے یہ پاکستان کی سکسسر یہ اپری کی سکسسس نہیں ہے کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک میڈییشن کا رول پلے کر رہا ہے اور ایک سارے گلوبل پلیئرز کو ایک پلاتفارم پہ لاکے بات کر رہا ہے ایک بہت اینکلوسیف پلاتفارم تھا جس پہ ہم جپن سے سپیکرز لے کے آئے چین سے سپیکرز لے کے آئے جس پہ آپ نے شروع میں مینچن کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ احمد ہماری کانورسیشن سکیورٹی میں بہت ہی زیادہ رسکٹید ہو چکی تھی ہم کانورسیشن بہت ہی تریڈیشنل ٹاپکس پہ کرتے تھے اس بار ہم نے یہ بلکل بدل دیا ہمارے چار فورمز تھے پہلا فورم تھا ہمارا سی اوز فورم احمد پاکستان میں چیف ایکزیکٹیوز اگزاکل یعنی کارپرٹ 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 سیکٹری پاکستان کہاں سٹانٹ کرتا ہے دنیا بہت بدل گئی ہے سمی کنڈکٹرز کی ایک بہت ایمپورٹن ڈیبیت چل رہی ہے بگ تیک ورسس سٹیٹس بہت ایمپورٹن ڈیبیت ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ہے نیشنل سیکیورٹی ہے نیشنل سیکیورٹی ہے بلکل سوورانیٹی کس کے پاس ہے بگ تیک کے پاس ہے یا نیشن سٹیٹ کے پاس ہے یہ بہت رگریس دیبیت ہے پاکستان کہاں پہ سٹانٹ کرتا ہے ہم نے ایک پوری دیبیت پاکستان سے ہی جنریٹ کروا دی اس ٹوپک پہ براندن تمinski کا یہاں پہ میسیج پلے ہو رہا تھا کہ ہی وانس تو کم انٹو پاکستان انویس انٹو پاکستان تو بہت سے ڈینیمک چینج ہو رہے ہیں دنیا میں تو اس میں پاکستان کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے میں پولیسی ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا ایک مقصد تھا ایک تھا یہ فورم سی اوز کا کارپوریٹ بگ تیک آپ یہ سب لی آئیں باقی تین دوسرا فورم تھا ملٹری ساں پر آپ ایک سی ملٹری وں کے کچھ Region سی ملٹری آپ اسیاں آپ اچھا کرنے کی ضرورت وضع الدرت ٹیسرا فورم ہمارا اس کے لئے دیپلمات فورم میں نے بھی مینشن کیا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے دیپلمات کو ایک پلاتفارم پر بٹھایا اور ان نے بات چیزی کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کلابوریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ we want to take forward the discussion in fact آپ نے بھی مینشن کیا کہ کامران منٹر ambasador cameron منٹر ambasador robin raphael ان نے اکنالج کیا کہ US کی کیا فیلیرز ہے افغانستان میں پاکستان کا do more mantra is a very rigorous mantra اس کو چھوڑ دینا چاہیے اب discussion ہماری جیو اکنومکس کی طرف جانی چاہیے یہ اکنالجمنٹ یہ نظریہ امریکن سپیکر سے آنا بہت ضروری ہے بہت کیونکہ ہم تو بہت باتیں کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے یہ بہت باتشیت آگے چل جاتی ہے بہت یہ بالکل یوزلیس ہے اگر امریکن سائید یہ اکنالج نہ کرے تو یہ اکنالجمنٹ بھی ہمیں مارگلا ڈائلاغتے ہیں پورتھ فورم جو تھا پورتھ فورم ہمارا سکولر فورم تھا جس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم نونٹردیشنل ٹاپک سچ اس کلائمٹ سیکیورٹی ان کو سرفیس پہ لے کے آئے ہیں جنرل سیکیورٹی پہ بات ہوئی آہ کلائمٹ سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ بہت رگریس بات چیت ہوئی مارگلا ڈائلاغ پہ ان فاکٹ آہ جو ہم بات کرے ہیں کہ وار ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں کلائمٹ سیکیورٹی میں آپ کے پاس کوئی ویزیبل اینمی نہیں ہے آپ کو اپنا دشمن کھڑا ہوا سامنے نظر نہیں آرہا فلڈز آ رہے ہیں فلڈز آپ کا دشمن ہے اس طرح پاکستان ونرابل one of the top 10 ونرابل کانٹریز ہے to کلائمٹ سیکیورٹی تو کیا پولیسی ہونی چاہیے پاکستان تو یہ فور فورمز آپ نے میل ڈیوائٹ تھا اچھا میں کوئی ابھی نیشنل سیکیورٹ تو ریویل نہیں کنا چارا جو ہے لائیف ٹی وی پہ لیکن آپ کے ایک کلوز ڈور سیشن بھی تھا جو پبلک نہیں ہے اس میں کیا ہوا تھا اچھا تو وہ کلوز ڈور ایک سیشن ہوا تھا جس کی بہت تفصیلات میں نہیں دے سکتی یہاں پہ پر وہ ہیومانیٹیڈین سیٹویشن ان افغانستان تھا اور اس فورم بیسکل ایک راؤن ٹیبل تھا جس پہ ہم نے ہوسٹ کیا ڈیپلومیٹک کمیونٹی کو یو این کے رپریزنٹیٹیو تھے ورل بانک کے رپریزنٹیٹیو تھے اور ایک گفتگو ہوئی کہ کیا پولیسی ہونی چاہیے پاکستان کی کیا ڈیپلومیٹک کمیونٹی کیا رول پلے کر سکتی ہے افغانستان میں جو ایک ہمانیٹیڈین کرائیسز انپولڈ کر رہا ہے اس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور احمد آپ جانتے ہیں کہ افغانستان ہمارا نیبر ہے افغانستان میں کی اوز کا مطلب ہے پاکستان میں کی اوز اور ہم یہ افورد نہیں کر سکتے تو اس کلوز دور میں بیسکلی کیا فسیلیٹیشن کس چیز what was the objective so the objective was to basically galvanize a response from the diplomatic community سے ایک رسپانس لیکے ہیں ایک پولیسی ریکمینڈیشن لیکے ہیں کیا افغانستان میں ایمانیٹیڈین پریسی کس طرح اڈریس ہو سکتے ہیں اور کیا ستپس ہیے جاتے ہیں جو جو accredited foreign diplomats پاکستان میں ہیں یہ وہی جو میٹنگ جو closed ہو رہا ہے بیسکلی اس میں جو attendees تھے where in addition to جو آپ کے گیس باہر سے آئے بھی تھے ان کے علاوہ جو پاکستان میں ڈپلومیٹس ہیں foreign accredited جی بالکل جو representatives ہیں for instance world bank کی جو representative ہیں ان افغانستان UN کے resident جو ہیں resident representative ہیں ان نے شرکت کی ان جتنی organizations ہیں UNODC ICRC وہ اس طرح کے ادارے جو contribution کر سکتے ہیں humanitarian crisis کو address کرنے میں ان افغانستان ان سب کو host کیا گیا ایک solution نکالنے میں نکالنے کے لئے so اس میں end میں پھر آپ لوگوں نے اپری میں یعنی کیا کریں یہ event تو ہو گیا اس میں soft power projection ایک element آتا ہے obviously پاکستان کی soft power image آپ جب انگیج کرتے ہیں اور سب کو اکھٹا کرتے ہیں so you're basically putting yourself as a player اور آپ سب کو ملوا رہے ہیں ایک تو آپ کی soft image projection ہو گئی ہے دوسرا یہ آپ different perspectives بھی لے رہے ہیں end میں آپ پھر ایک ڈیمک ایکسرسائز کیا ہوتی ہے do you gather these ideas اور آپ لوگ اس کو study کر رہے ہیں کہیں وہ شیئر ہو رہے ہیں government system کے اندر رائٹ جگہوں پہ PM house ہو گیا پارلیمنٹ کے foreign affairs committee ہو گئی احمد ہم ہر کسی کو اپری کا جو بھی employee آپ کو ملے گا وہ یہی کہتا ہے کہ آپ اس کو as an end نہ دیکھیں یہ dialogue ایک start ہے so اس میں ہماری جو بھی conversations وہ فیڈ ہوتی ہیں ریلیفن میرا وقت ختم ہے لیکن اس شورٹ ٹائم میں آپ نے بہت اچھا overview دے دیا اور میں اسی لیے چاہرہا تھا کہ ہمیں کیونکہ ہم جس فریش ہیں نکلے ہیں او آئی سی کے ورلڈ's biggest event on afghanistan ہوا ہے یہ اور پوری دنیا کو ابھی کل ہمارے ایک مہمان کہہ کے گئے ہیں کہ یہ تو ایکچلی منی یونیتی ڈیشن تھا کیونکہ everybody was there یعنی میڈیا میں میڈیا میں اس کی پبلیسیٹی اور آپ نے اچھا کام کیا ہے اس کی پبلیسیٹی یہ ہونی چاہیے بلکل بلکل اور احمد through you i want to tell آپ کے viewers کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ صرف ایک سٹارٹ ہے اپری کی طرف سے ایک سٹارٹ ہے اپری لیٹ کرے گا اور آپ یہ کریں گے next time آپ کے ساتھ ہوں گے کشون علیزا ایڈوکیسی سپیشلسٹ ہیں اپری میں جو کہ main think tank ہے national security division government of Pakistan جنہوں نے یہ مرگلہ ڈائلوگ 2021 کیا تھا کشون آپ سے پھر we'll see you next time میں ایک چھوڑا سا وقفہ لے رہا ہوں واپس آتا ہوں اب ہم تھوڑا سا ڈیپ تفصیل میں تھوڑا سا آج ہم سانس لے رہے ہیں بہت ساری developments ہیں وہ ہم نے دیکھا افغانستان انڈیا بہت کوری کیا اب تھوڑا سا ہم middle east جیجو wider region ہے اور ہمارے اوپر پاکستان پر جو impact ہے اور ہمارے interest جو ہیں کہ ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں ملتے ہیں موقع کے بعد ہمارے ادتا ہیں وہ ملتے ہیں اور ہمارے ایرے ایرے بے موسیقا 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 دیتا آ رہا ہے افغانستان کو جاپان ایک ایسی کنٹری ہے جس کے یہاں پہ کوئی جیو پولیٹیکل انٹریسٹس ایساچ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر جاپان بینگ ویری نیوٹرل کنٹری اگر انہوں نے بھی فالو اپ لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ کی جو پولیسی ہوئی ہے ابھی جو ہم نے ان افیکٹ دیکھی ہے کہ ایک ہمینیٹیرین ایشو کو ایک میسیف لیول پہ اٹھانا ہے اس کی ایک بہت اچھی فالو اپ ہے and it must be appreciated اور یہ ہے کہ اگر سعودیہ نے پہلے ہم نے سب سے پہلے لی سعودیہ نے لی ہے جیپان نے لے لی ہے تو اس کا مطلب کچھ ہونے جا رہا ہے we'll see more steps in the future اس پر ہم پھر بات کریں گے ایک اور بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے اتفاق سے وہ بھی آج صبح کی ہے اور ہمارے ریجن کی ہے وہ اگلی تصویر یہ دکھائیں پیڈیوسر صاحب یہ وزیر خارجہ ایران کے امیر عبداللہیان صاحب جو ہیں آج صبح باکو پہنچے ہیں اور یہ ان کا استقبال جو ازربیجان کے وزیر خارجہ ہیں وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ پچھلے ہفتوں اور مہینوں کے اندر ازربیجان ایران بورڈر پہ شدید تناہوں تھا اور بڑی ٹینشن تھی اور اس ٹینشن ایک تو وہ ان کی آپس کی ٹینشن تھی اس کے ایک بہت سارے پہلے ہوئے ہیں پھر ایک ملٹری ایکسرسائز ہوئی تھی تھری برادرز اور اس کے اندر جو ہے پاکستان تھا اس میں ازربیجان تھا اور اس میں ترکی تھا اور یہ جو ایکسرسائز جس کے ہم مناظرے بھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی جو ہے ایران کی گورنمنٹ کو تحفظات تھے اس پہ اور اس تحفظات کے سلسلے میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو صدر ہیں ازربیجان کے الہام علییف صاحب اور اگر پیڈیوز صاحب وہ کلپ اگر آپ کے پاس میں کٹ کر کے وہ دکھانا چاہ رہا ہوں وہ بقاعدہ بارڈر پہ گئے ازربیجان اور ایران اور وہاں پہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہی میں ایک جلگ دکھانا چاہ رہا ہوں اچھا اب پیڈیوز صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہ بہت اچھا عربی میوزک ہے یہ عربی نہیں ہے یہ ازیری میوزک ہے ازربیجان کا میوزک ہے اور یہ ازیری میوزک جو ہے یہ ترکی ایرانی سنٹرل ایشن میوزک ہے یہ بیسکلی تو یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں جو ویجول تھی یہ صدر تھے ازربیجان کے جناب الہام علیف صاحب اور یہ بورڈر پر تھے کوئی بیس ہے جو ازربیجان ایران بورڈر پر میرے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹینشن بڑے ہائی ہو گئے تھے اور اب پھر سے اگر وہ تصویر دکھا دیں پیڈیوز صاحب جو ایران کے وزیر خارجہ جناب امیر عبداللہیان صاحب جو باقو پہنچے ہیں تو یہ بڑی مصبت پیش رفت ہو گئی ہے ٹینشن کم ہو گئے ہیں تو یہ بھی ایک میجر ڈیویلپمنٹ ہے جی بالکل یہ ایک میجر ڈیویلپمنٹ ہے ایران کو بیسکلی آپ کو بتا ہوا کہ جو ابھی ریسنٹ سٹینڈ آف ہوا تھا ازربائیجان اور آرمینیا کا اس میں ایک بڑا واضح سٹینس یہ تھا کہ ترکی اور کچھ ریجنل ممالک سپورٹ کرے تھے ازربائیجان کی سوویرینٹی کو جس میں ایشو آئے تھا نگورنو کرباخ کا جو ایریا ہے ازربائیجان کے پرسپیکٹیف سے یہ جو تیریٹری ہے اس میں ہم سپورٹ کرے گے از ای شو آف سپورٹ فور پریزیڈنٹ الہم آلییو ونیس گورنمنٹ کیونکہ اس میں کچھ اینرڈی فیکٹرز بھی شامل ہوتے ہیں جو ایک سٹیٹیجک اس میں انگل شامل ہوتے ہیں ایران کا یہ تھا کہ ایران کے اپنے ریجنل انٹریس بھی ہیں تو سب سے پہلے ان کا یہ تھا کہ وہ جو تیریٹری تھی کارباخ کی ایک چھوٹا راستہ دیتا تھا رشیہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا تو وہ تیریٹری جو ہے اس کے جانے کی وجہ سے ان کو کچھ خط ساتھ ہے دوسری بات جو سب سے اہم ہے میرے خیال سے ہمیں بتانی چاہیے اگر ہم ایران کے ایک نیشنل انٹریسٹ کی پوائنٹ او ویو سے بات کریں تو ایران کا جو نورڈن ایریاز ہیں وہ موسٹلی وہاں آزیری پوپیلیشن رہتی ہے ایتنکلی تو وہ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے ایران کی گورنمنٹ کو کچھ کنسرنس تھی کہ وہ کچھ سینٹیمنٹ کی وجہ سے وہ کنسرنڈ آباوٹ ڈیرون نیشنل انٹریسٹ یہ ایکسس بھی تھا خالد رشیہ، ارمینیا، ایران جو کہ ایک بڑے کوپریشن ایران کا یہ کہنا تھا چونکہ ہم نے وہ کوٹ ان کوٹ لیبریٹ کرا لی ہے تیریٹری کو تو ہم وہاں کسٹمز کا نفاظ کریں گے تو ایران کے اپنے نکتہ نظر سے وہ چیز ان کو ان کو کچھ تحفظات ہے پھر وہ کی ٹرک ڈرائیورز تھے جو ایران کے ٹرک ڈرائیورز تھے جو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ رستہ تھا اور وہ تجارت کے لیے تھا روس کے ساتھ اور ان کو جو ہے ازربیجان حکومت نے ارسٹ کر لیا ہاں جی انہوں نے کہا تھا کہ اب چونکہ یہ لیبریٹی ٹیریٹریز ہیں تو آپ کو کسٹمز کے سبجیکٹ جس پہ ایران کے اپنے تحفظات ہے تو لیکن اب سیچویشن اگر ہم اس کو تھوڑا سا ان انر لینڈ سے ذرا ہٹ کے باہر نکلیں تو ایران نے ایک شوہ فورس تو اس پہ ضرور کیا تھا اپنا ریزولف دکھانے کے لیے لیکن پھر ایران کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ساؤتھ میں سمندر کی جانب اب ایک ایسی کنٹری کا داخلہ شروع ہو گیا ہے جو کہ ٹرڈیشنلی ان خطے میں اور اس وحریہ عرب کے علاقے میں اس کا اتنا آنا نہیں تھا پہلے بلکہ تھا ہی نہیں پہلے وہ کنٹری ہے اسرائیل چونکہ اسرائیل اب شامل ہو گئی ہے ریجنل سیکیورٹی کیلکولس میں اسپیشلی جو امریکہ کا جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کے ایریا آف آپریشنز کے اندر تو چونکہ اب ان کے لیے ایران کے لیے اس طوران اب اور ازربایجان کے بڑے کلوز ریلیشنز ہیں ایسیلی اور جنگ میں بھی وہ شریک تھے ان کے ساتھ تو آزربایجان کے نکتہ نظر سے وہ اپنی کنٹری کی ڈیفنس کے لیے کھڑے ہوئے تھے جبکہ ایران کا پرسپیکٹو ہے جس پہ ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہے غلط ہے ان کے نکتہ نظر سے ایک ایک ایکسس کریئٹ ہو رہا تھا سٹارٹنگ فرم گلف ٹو آزربایجان in the north تو وہ ایک ایک ایکسس پرسیف کرتے ہیں ظاہر ہے یہ ایک اپوزنگ ویو پوائنٹس ہیں اور اس میں بڑی لمبی ڈسکشن ہیں اس میں اور بھی ایشیوز ہیں جو آزربایجان ایران کے آپس کے لیے لیکن بہرحال آج جو ہے یہ ایک میجر دیویلپنٹ ہے جی بالکل کہ ایرانی وزیر خارجہ خود پہنچے ہیں باقو تو اس سے تھوڑے سے تینشنز جو ہیں تہران نے بڑا اچھا ریالائز کر لیا they have taken a pragmatic step تھوڑا سا جونکہ now they are also holding talks with the IAEA انہوں نے تھوڑا سا اپنی جو ایک diplomatic offensive ہے جو کہ ان کے national interest میں ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے calm down کی ہے which I think will try to serve their own interests اچھا کیونکہ چیزیں بہت ساری ہیں یہ تو ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں اس ایران کی ایشیو پہ میں نے صرف highlight کرنا تھا کہ آج یہ دو development ہوئی تھی جاپان کے وزیر خارجہ سفیر جو ہیں کابل میں اور ایران کے وزیر خارجہ باقو ایران میں تیسری ایک اور چیز ہے سٹوری جو پچھلے دن ہوئی ہم نے مصروف تھے ہمارے ہم بڑی fast development ہو رہی تھی افغانستان بھی اور regional situation تو ایک اور development تھی جو UAE اور ترکی کے حوالے سے ہے اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ UAE اور ترکی جو ہے جو صدر ہیں ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ اس وقت جو متحدہ ربی مرات کے شیخ عبداللہ بن زاہد وہ گئے انقرہ اور انہوں نے صدر دوان سے ملاقات کی اور یہ بڑا میجر ایونٹ تھا یہ this was a major thing کیونکہ یہ دونوں ممالک جو ہیں متحدہ ربی امارات حالانکہ یہ پرانے بڑے قریبی اتحادی تھے ترکی اور امارات لیکن بیچ میں خلافات پیدا ہو گئے کہاں پہ اگر پیجی صاحبہ وہ دکھائیں لیبیا میں ہوئے پہلے لیبیا میں جو ہے وہ کسی ایک سائٹ پہ امارات تھا مصر کے ساتھ وہ ابھی بھی چل رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے اور ایک سائٹ پہ ترکی تھا اچھا ایک اور جگہ شروع ہو گئی انکلرائی وہ سیریہ تھا شام میں اب شام میں امارات نے جو ہے صدر بشار الاسد کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے ترکی جو ہے وہ صدر بشار الاسد کے خلاف ہیں بلکل اور ان کی حکومت کے خلاف ہیں پھر اس کے بعد ایسٹرن میڈیٹرینین کے اندر جو ہے جی انرجی کا جو چل رہا ہے وہ در بھی مستہ شروع ہو گیا تو اب لیکن اب جو ہے ہم جو نئی ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صدر اردوان نے اس وزٹ کے بعد عبداللہ بن زاہد کی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ فروری میں وہ بقاعدہ اوفیشل وزٹ کر رہے ہیں ابو ذبی کا دو مہینے بعد ابو ذبی میں ہوں گے سو یہ تھی میجر ٹرانسفرمیشن یو ای اور یہ ملعب ریجن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ریجن کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یو اے کی لیڈرشپ انتہائی پراغمیٹک لیڈرشپ ہے انہوں نے سب سے پہلے تو بے شک ابھی بھی وہ ڈیسپیوٹ جس طرح آپ نے ذکر کیا لیبیا ایسٹرن میڈیٹرینیو اور سیریہ پہ ان کے ابھی بھی جیو پولیٹکل ڈیفرنسز ہیں لیکن اسپیشلی جب کوویٹ کا انسلوٹ ہوا ہے اس کے بعد مریٹائم روٹس کی جو ٹریڈنگ ہے اس کے جو سی سی ٹریڈ کا جو اخراجات ہیں وہ آلموست ڈبل ٹریپل ہوئے ہیں تو یو اے اور ترکی نے یہ ریالیز کیا کہ اب انہوں نے جو ٹریڈیشنل ٹریڈ کرنی ہوتی اس کی وجہ سے دوسری بات ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ اب چونکہ ابراہیم ایکارڈز والا معاملہ ہو گیا ہے تو اب ایک ریجنل انڈرسٹینڈنگ آریا ٹورڈز ٹریڈ ریزولف میوچول ڈیسپیوٹس اس میں یو اے نے ابھی ریسنٹلی آپ کو میں حالی کی خبر بتاتا ہوں کہ یو اے کا پہلا ایک ٹریڈ کونوئی جو راس الخیمہ سے شروع ہوا شارجہ گیا اور پھر شارجہ سے وہ بزریا ایران وہ گیا ہے اسکندریہ پورٹنٹ ٹرکی تو اخباری رپورٹس کے مطابق جو چیز ان کو بیس روپے کی پڑتی تھی وہ اب سات روپے کی پڑ گیا اگر میں لیمن لینگویج میں بات کروں تو یہ بیسیکلی دس اس جیو ایکنومک سیٹ پلے یو اے نے ٹرکی کے ساتھ ایکنومکس کو پریفرنس دیے اوور پولٹکس اور ان دی لانگ رن ڈیفنیٹلی ان کو ہلپ کرے گا ان چیز میں آئی ڈونٹ فورسی کہ ان کی جو باقی ایشیوز پر جیو پولیٹک وہ ابھی چلیں گے ایک اور کمپیٹیشن ہے بلکہ یو اے اور ترکی کی وہ یہ ہے کہ جرزلیم جو ہے وہ مقدس شہر ہے دنیا میں کرسچنز کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی جوز کے لیے بھی تو اب تک ایک ترکیش ائرلائن تھی جس کی تقریبا اچھی خاصی سب تو نہیں لیکن اچھی خاصی چنک جو ٹریول جو ریلیجس پلگرم آتے تھے جرزلیم وہ ترکیش ائرلائن کا بزنس کافی تھا اور اب شروع ہونے جا رہا ہے یو اے کا امریٹس ہے اپنے اتحاد ہم بھی شروع کرنے ہیں یہ بھی کمپیٹیشن ایک ایریا ہے لیکن اس پر کبھی آگے چل کے بات کریں گے ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ جو ہی ہے زکی وہ ہم ہے جو اسرائیلی بزیری خارجہ نفتالی صاحب نے جو وزٹ کی ہے پریمی نیسٹر ہن جی متحدہ عرب امارات کا اور یہ بڑا فین فیر کے ساتھ بلکہ ایک ویڈیو بھی ہے سٹارٹ میں اس کو دکھانا چاہ رہا ہوں ذرہا دکھائیں پیٹیشن صاحب یہ موسیقی اچھا یہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کو پریڈیو صاحب چلاتے رہیں یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فرسٹ افیشل وزٹ کسی بھی اسرائیلی پرائیم منسٹر کی گلف میں ہے افیشلی لیکن افیشلی یہ افیشلی ہے لیکن افیشلی اسرائیلی پرائیم منسٹر آتے رہے ہیں دو اور ملک گلف میں لیکن وہ اس طرح کا افیشل استقبال نہیں ہوا ہوں گا بلکل کہاں پہ آتے رہے ہیں ایک امان اور ایک اتر ہاں جی بلکل اور کچھ عرصہ پہلے بتایا گیا تھا کہ بہرین میں ایک خاموشی سے لیکن وہ وزیراعظم نہیں تھے وہ ان کے ایک فورم منسٹر تھے وہ بہرین ایک کوورٹ وزٹ پہ آئے تھے تو بلکل یہ دس is the first declared visit by any اسرائیلی پرائیم منسٹر کیونکہ شیمون پیریز جو ہیں وہ مسقط امان جی بالکل کئی دفعہ کر چکے ہیں میرے خال میں ایک دفعہ ایریل شارون نے بھی کیا تھا مسقط امان نتنیاہو صاحب کی ملاقات سلطان کبوس مرہوم سے مرہوم سنسے بھی اور یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اس چیز کا کہ ایکچلی جو نورملائزیشن گلف اور اسرائیل کی جو شروع ہی وہ ایکچلی سٹارٹ ہو گئی تھی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں جب الجزیرہ لانچ ہوا تھا دوحہ قطر میں اور پہلی مرتبہ جب بھی آپ کا پتہ ہے جب وہ اٹیک غزہ میں کچھ ہوتا تھا یا ویسٹ بینک میں تو عام طور پر جو کومنٹس لیے جاتے تھے وہ فلسطینی حکومتی ترجمانوں سے لیے جاتے تھے اس میں کوئی اسرائیلی سائٹ سے کوئی نہیں ہوتا تھا تو پہلی مرتبہ الجزیرہ نے میڈلی اس کے تمام گھرانوں میں جہاں جہاں الجزیرہ آتا ہے وہاں پہ پہلی دفعہ عربی بولنے والے اسرائیلی حکومت یا فوج کے ترجمان آنا شروع ہوئے تو یہ اس وقت سے نائنٹی ایٹ یا نائنٹی ایٹ سے شروع ہو گیا تھا سگنفیکنس آف دس وزٹ اس کی سگنفیکنس بیسیکلی یہ ہے کہ جس طرح ابھی یو ایس بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بڑے واضح طور پر انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ ہمارا اورینٹیشن یہاں سے ہٹکے انڈو پیسیفک جو سو کارڈ ہے اس کی طرف ہماری جا رہی ہے تو اس کے بعد یو ای اور جو گلف کنٹریز پاور ہاؤزز ہیں جس طرح سعودی عربی یو ای ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ they have to manage the regional architecture اپنے بلبوتے پہ یو ای نے اس چیز کا لیڈ لیا ہے زیادہ assertively بنسبت سعودی عربی اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سعودیہ کے مجبوری ہیں مذہبی مجبوری ہیں ریلیجیس پرلٹیکل تو یو ای نے اس چیز کا لیڈ کیا کہ جب منظر ایام پر آنا ہے تو وہ جو سٹیکس ہیں وہ ان کو سیکیور کر سکیں اسرائیلی اسرائیل جب بقاعدہ طور پر یکم ستمبر دوزار اکیس کو شامل ہو گیا سینٹرل کمانڈ میں اس کے بعد اس وزٹ سے آنے سے اب جو ابراہیم ایکورز کی جو ایکچوال سٹریجک ویلیو ہے وہ اب آپ کو دکھائی دے گی آنے والے دنوں میں عرصے میں اچھا میرا وقت بہت کم ہے زکی میں بس ککلی آپ نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا ہے بلکہ وہ پریجیس صاحب اگر سکرین پہ ہے وہ دکھا بھی دیں کہ یہ جس سینٹ کام میں آپ نے بڑا تفصیلی بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے پاکستان کننٹ اگنور اسرائیل پارچسپیشن اگر آپ اس کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں اس آرٹیکل کو زکی خالد صاحب کے نام سے اور اس پر ہم آگے چل کے کبھی بات کریں میں پاس آخری دو تین منٹ ہے ایک اور بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور وہ تھی فرانسیسی صدر میکرون کی وزٹ میڈلی اسٹ میں اور بڑے تعلقات ان کے بن گئے ہیں یعنی یہ تصویریں دکھائیں سعودی عرب گئے ہیں میکرون اس سعودی عرب کے بعد جو ہے پھر وہ گئے امارات امارات اگلی تصویریں اور امارات وہاں پہ بھی ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے وہاں پہ امارات کے بعد جو ہے پھر ان کی صدر عبدالفتہ حسیسی جو مصر کے ہیں ان سے بڑی اچھی تعلقات ابھی پچھلی دن ان سے میٹنگز ہوئی تھی اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صدر اردوان اور صدر میکرون جو ہیں ان کی بڑی دوستی ہوگی اور بڑی کوپریشن اور انہوں نے ویڈیو لنک پہ میٹنگ بھی کی آپس میں اور سب کچھ ہوگی ہے تو یہ جو فرانس اور بڑی ملٹری انڈونیشیا نے بہت بڑا یوج ملٹری کانٹریکٹ ابھی کیا ہے ایک وائر کر رہے ہیں وہ فرنچ ایکوپمنٹ کوئیت نے کیا ہے میکہ میں ایک اور افریکن مسلم ایک وائی سی میمبر کنٹری ایک اور بھی ہے تو یہ بڑا ڈیویلپمنٹ یہ بھی بڑی ڈیویلپمنٹ دیکھیں ٹو بی ٹو بی آنیسٹ جو پریزیڈنٹ میکرون کا جو وزیٹ ہے وہ پرائی میری لی اپنی جو دیفنس انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کے لیے لانگ ترم پارٹنرشپ ڈیویلپ کرنے جس طرح رافیل ہوگی ڈیسولٹ اور یہ جو کمپنیز ہیں جو مجوریٹی ابھی آپ دیکھیں کہ یویی نے بھی انٹریس ظاہر کیا رافیلز کون نے نے بھی ریسنٹی کانٹریکٹ کیا ان کے ساتھ فرانس کے ساتھ اسی طرح قطر میں رافیلز ہیں اور وہی رافیلز جو انڈیا اور کوئیت نے بھی لی ہیں کوئیت نے بھی لی ہیں سب سے دیفنس انڈسٹریل پارٹنرشپ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یویی کی جان تک بات ہے یویی اس دو انڈی گلف کانٹری جہاں پہ فرانس کا ایک ملیٹری کنٹنجنٹ موجود ہے تو یہ ان کی جو انڈین اوشن کی طرف بھی جس طرح ایو 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 اورینٹ کار رہے پیسیفی کی طرف تو یہ جو انڈو پیسیفی کا کانسپٹ اس میں فرانس سب آرہ رہے تو اس ریجنل ایلائنس کو جس میں انڈیا یو ائی اور جو ایسٹ ایفریکا میں کچھ کنٹریز ان کے ساتھ سولیڈیفائی کرنے کا ایک اینڈیور ہے اور میرے وقت خطم ہے لیکن ایک میں ضرور بات کہوں گا ہم نے بھی سب میرینز بنوائی ہماری جی بلکل ایک زمانے میں تھا ابھی ہمارا کچھ ایشو ہوا ہے پچھلے ڈیپلومیٹک کیے کچھ ایک دو دیر سال سے ایشو ہے لیکن یہ سٹریٹیجی میں چلتے رہتی ہیں بھی ٹائم اتنا زکی خالد ایڈیٹر پاکستان سٹریٹیجک ریویو اور ہم ایک نظر ڈالی ہے ہم نے مینا ریجن اور ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا اور ہم اس کو کنٹینیو کرے ہیں ہم نے دیکھا سعودیہ میں بڑے انٹرٹینمنٹ اور اوپننگ اپ ہوئی ہیں سلمان خان انڈیان ایکٹر ہے وہاں گئے تھے اس پہ بڑا فوکس کیا گیا لیکن ایکچلی وہاں پہ ہمارے اپنے بھی نصر توتیلی خان صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے پھر وہ پتہ نہیں امریکن اور ان کے بھتیجے ہیں ساری میں غلط کا بیٹا تو ان کے جو ہے اور کافی لوگ تھے اس پہ بھی ہم نے بات کرنی لیکن اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کیونکہ یہ بڑا کلچرل شفٹ ہے اور اس کی ہسٹری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ابھی ہوا ہے پچھلے پانچ شی سالوں میں ہوا تو ابھی ہے فیصلہ لیکن اس کی جو روٹس ہیں جاتی ہیں جب سعودیہ موسیقی